اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے فٹ فارڈ ہیں یہ صبح صبح میری فلائٹ تھی فیصلہ بہت سے شارجہ کے لیے تو ابھی میں فیصلہ بہت ائرپورٹ پر پہ پہنچ چکا ہوں راشہ آپ دیکھ چکے ہو رہے ہیں اور راشہ اتنا زیادہ ائرپورٹ پہ تھا کیونکہ ایک تو فلائٹ میٹری ٹلے ہوگی تھی اور دوسرا فلائٹ دبائی کے جو جتنے بھی مزافر ہیں وہ ویٹ کہا رہے تھے اتنا زیادہ راشتہ میں نے دیکھانی پہلے ادھر آپ دے سکتے ہیں کہ راہ دو بجے کی فلائٹ تھی میری وہ صبح گیارہ پانچ پہ ہوئی گیارہ پانچ سے انہوں نے پھر دوبارہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ کا لکھا رہا تھا ابھی وہاں سے فلائی نہیں کی تھی فلائٹ ادھر سے دس بچ کر اور تری پہ نمبر پہ فلائی کیا ہے یہاں سے ہم ایک بجے جو ہے نا وہ چلے ہیں ادھر ہم چیکنگ کروار کے اوپر آ کے بیٹھ چکے تھے ادھر سے ویٹ کر رہے تھے اپنے جہاز کا اور ہم نے اتنی خجہ خرابی ہوئی اتنی چیکنگ ہوئی اتنی چیکنگ ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا پھر یہ ادھر سے ہم جا کے جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں تو سب سلاس پہ ہم تھے اور یہ ہمیں سیٹ سب سے اچھی ملی تھی جہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور بلکل ہمارے سنادھی فلائٹ ادھر کی ایک پرواز تھی وہ دس اوڈنی تھی ابھی ہم شاجہ ائرپورٹ کے اوپر پہنچنے والے ہیں وہاں سے لینڈنگ کرنے والے ہیں تو یہ نیچے اس کا ویو آ رہا تھا یہ لوجی رنوے پہ ہم آ چکے ہیں یہاں سے جہاز ہمارا جا کے اس جگہ پہ جا کے روک رکنے کے بعد ہم ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ سائٹوں پہ کافی جہاز تھے اور یہ لگ بھی رہا تھا ائرپورٹ ہے اب ہی در سے ہم دیکھیں یہ سام ایر بھی ہمارے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہم پہنچ گئے یو ای میں یو ای میں جیسے ہی بائیں نکلے تو جتنا زبدست قسم کا سورج کی نکلا ہوا تھا میں نے ہوتی پہنی تھی میں نے اور کپڑے میں نے پہنی تھی وہ سارے ہوتانے پرکوں گے فیصلہ باد میں تو کافی زیادہ سرتی تھی لیکن ادھر ایک دم سے گرمی شروع ہو گئی ہے یہ میرا لگج بڑا ہوا ہے اور اب واپس ہم جا رہے ہیں تو رستے میں ہم نے ایک رچی دربار ہوتل تھا وہاں سے ہم نے کھانا کھایا کھانا ان کا اچھا تھا اس میں ہم نے کڑائی مانگوائی تھی اس کے بعد پھر یہ سامنے دبائی نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم اپنی منصل کی طرف چلیں گے جہاں پہ ہم نے رات سٹری کرنا تھی اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ